چیف جسٹس آف پاکستان کا حمید لطیف ہاسپیٹل کا دورہ حمید لطیف فارمیسی میں عدبیات کے لسٹ نہ ہونے پر برہم آپریشن تھیٹر اور دیگر وارڈز کا بھی معاینہ سرڈیکل سٹرائک گڈڈی گڈڈے کا کھیل نہیں بھارتی جاریت کا مو توڑ جواب دیں گے را انڈین میڈیا کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے بھارت نے ہزاروں افراد کے قاتل مودی کو ہیرو بنا رکھا ہے صبح وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کا لاہور چیمبر میں تقریب سے خطاب پنجاب میں کفاد شعری مہم اور سو روزہ پلین پر عمل درامت وزیر اعظم کی آئندہ ہفتے لاہور میں کابینہ اجلاس کی صدارت متوقع امران خان ہر وزیر سے اس کی کارکردگی پر بریفنگ لیں گے وزراء سو روزہ پلین پر عمل درامت ریپورٹ تیاری میں لگ گئی حکومت کی باک لاہر کھل کر سامنے آگئی ہے نئے پاکستان میں عوام کے لیے ضروریات زندگی مہنگی کر دی گئی پیپلز پارٹی زمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی سابق وزیر ریلوے کے کپتان حکومت پر تابر توڑ حملے کہتے ہیں نالائکوں کے ہاتھ حکومت ہے عوام کے لیے اچھی خبر نہیں آئے گی امران خان ڈیلیور کر کے دکھائیں یا پھر ایک طرف ہو جائیں پی ٹی آئے ووچ نوجوانوں سے لیتی ہے ٹکٹ لوٹوں کو دیتی ہے وفاداریاں بدلنے والوں کو میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا ڈیفنس میں انتخابی مہم کے دوران خطاب بجٹ حجم سے متعلق سابق حکومت کی عددی حیرہ پھیری کا انکشاف سالانہ ترقیاتی پروگرام کا سائز بڑا دکھا کر کم بجٹ ریلیس کرنے کی تصدیق گزشتہ حکومت میں ترقیاتی پروگرام کا بجٹ زیادہ رکھا جاتا ریلیس کم کیا جاتا ذرائع مہکمہ خزانہ اب سفارشی ایسے چوز نہیں لگیں گے صرف انسپیکٹر کو ہی بطور ایسے چوز تائنات کرنے کا فیصلہ تھانوں میں ایسے چوز کی تائناتی کا ذابطہ اخلاق تیار تائناتی کے لیے بارہ رکمی بورڈ تشکیل بورڈ میں چھے ایس پی آپریشنز شامل خبردار خلاف قانون سڑک ٹراس کرنے پر بھی جرمانہ ہوگا بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے بعد اب پیدل چلنے والوں کی باری پیدل چلنے والے صرف زیبرا ٹراسنگ سے سڑک پار کر سکیں گے زیبرا ٹراسنگ کے علاوہ سڑک پار کرنے پر چالان ہوگا سیپ سیٹی تھورٹی نے سفارشات تیار کر لی بجلی چوروں کی شامت آ گئی ایس ڈیو رانہ ٹاؤن جعوید الحق کی سربراہی میں ٹیم کے چھاپے کر روائی کے دوران تیس بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑ لیے گئے گورن پنجاب چودری سربر سے وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کی ملاقات انتظامی امور اور ملک کی سیاسی صورتحال پر توادلہ خیال گورن پنجاب کا کہنا ہے کہ اختیارات کی نیچلی سطح تک منتقلی کے دور دور رس نتائج مرتب ہوگے اور اس کی جانب سے بغیر وارنڈ بی جی کے گھر میں داخل ہونے کا معاملہ وزیر ثقافت کی بی جی ڈریس ڈیزائنر کے گھر آمد فیاز الحسن نے بی جی کو معاملے سے نمٹنے کی اقین دہانی کرا دی سینئر صحافی کولم نگار جواد نظیر انتقال کر گئے نماز جنازہ کل صبح آٹھ بجے میانی صاحب قبرستان میں ادا کی جائے گی جواد نظیر گزشتہ چالیس سال سے شو بیٹ صحافت سے وابستہ تھے سابق چیئرمن پی آئی اے احمد سعید کی نماز جنازہ ایپسی کالیج گراؤنڈ میں ادا نماز جنازہ احمد سعید کے سمدھی جسٹس ریٹائر خلیل الرحمان رمدے نے پڑھائی شہباز شریف ایاس صادق خرشید محمود قصوری ٹرکیٹر انتخاب عالم سمیت آہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد میں شرکت سابق خاتون اول بیگم کلسم نواز کے اس سال سواف کے لیے فاتح خانی نون لیٹ کے نصیر آباد آفس میں خواتین ونگ کے زر احتمام قرآن خانی کے احتمام دیگی رہنما شاہستہ پرویس مالک بیگم کلسم نواز کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئی گولفن فورس ہیڈکورٹرس میں پولیس کی ہنگامی مشکے پیرو فورس، ایلیٹ فورس اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اہلکاروں کی شرکت پیشہ وہرانہ تربیت کا عملی مظاہرہ منشات کا خاتمہ نوجوان نسل کو محفوظ بنانے کا عزم گورمنٹ پوسٹ، گریجوئٹ کالج برائے خواتین شاد باق میں سیمینار ڈرگ ایڈوائزری ہب کے اشتراک سے آگاہی واک کا بھی انعقاب کیا گیا چیلڈرن ہاسپٹل میں پیرہ میڈیکل سٹاف کی جانب سے سپورٹس گالا میڈیکل ڈریکٹر پروفیسر محمد سلیم نے سپورٹس گالا کا افتتا کیا ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کے مابین کھیلوں کے مقابلے ویمن چیمبر آف کامرز کی نو منتخب عدداروں کے عزاز میں تقریب عدداروں نے اپنے منصب کا حلف اٹھایا کاروباری خواتین کے مسائل حل کرنے کا عزو پنجاب گروپ آف کالجز انتظامیہ کا ایک اور حسن اقدام سٹاف کے بچوں کے لیے ڈے کیر سینٹر قائم کر دیا صدر ویمن چیمبر آف کامرز فلاحت امران نے افتتا کیا سہولتیں فراہم کرنے پر سٹاف کا انتظامیہ سے اظہار تشکر جوہر ٹاؤن میں انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو کا تیسرا روز شہریوں کی پولٹری مسنوات میں گہری دلچسپی صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے شرکت برائلر گوشت کو صحت کے لیے مفید قرار دیا اور شاندار خدمات کا اطراف پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ایم میس مدت ملاخمت پوری ہونے پر روٹائٹ پیرامیڈکل سٹاف کی جانب سے ڈاکٹر دلدار کو گلدستہ بیش کیا گیا